اسلام علیکم خواتین و عزرات میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل آئے دن درندگی کی نئی مثالیں یہ معاشرہ قائم کرتا ہے اور اسی طرح کا ایک واقعہ فیصل آباد میں پیش آیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہے ایک معصوم گھریلو ملازمہ کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے اور تشدد کرنے والا ایک مرد ہے ساتھ اس کے کچھ عورتیں ہیں اور یہاں تک کہ وہ اپنے بچوں سے بھی تشدد کروا رہا ہے اس شخص کے خلاف سوشل میڈیا پر کافی کمپین چلی مہم چلی لیکن یہ واقعہ جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے سمجھنا کیونکہ یہ بڑی ہی کمپلیکس سیچویشن ہے اور اس کے حوالے سے کچھ بڑی ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہمیں حاصل ہوئی ہیں جو کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے یہ جو ملازمہ اس کی اصل عمر کیا ہے اس کا تعلق کس شہر سے ہے اور اس کے والدین کو کس طرح انفارم کیا گیا اسے اس پورے وقوعے کے بعد روپوش کر آیا گیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بھی سمجھیں کہ اس کے اوپر تشدد ان لوگوں نے نہیں کیا جن کے گھر یہ ملازمہ تھی اس بچی کے اوپر ہمسائیوں نے تشدد کیا اس پوری صورتحال کے اندر جن کے گھر یہ ملازمہ تھی جو کہ ناجائز کام کر رہے تھے ایک چائلڈ کو امپلائے کر کے چائلڈ لیبر کر آ رہے تھے انہوں نے اس پورے وقوعے کے اندر بڑا ہی شرمناک کردار ادا کیا اور اس کی ڈیٹیلز بھی اس وقت سامنے آ چکی ہیں ساتھ ساتھ پولیس نے رانہ منیر کو تو گرفتار کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب حکومت کی طرف سے بڑا اسے ہائلائٹ کیا گیا کہ بڑی اچیومنٹ کر لی ہے تو خواتین جو ہے جو میرے پاس ایف آئی آر کی کاپی ہے میں وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اس میں جو خواتین کا نام لیا گیا ہے تشدد کرنے والی انہیں کیوں نہیں گرفتار کیا گیا وہ جو طاقت کے نشے میں بندنا کے سرعام اس معصوم غریب بچی کو تھپڑ مار رہی تھی کدھر گئی آپ کی برابری عورتوں کی کدھر گیا قانون سب کے لیے ایک قانون ہے اگر رانہ منیر پکڑا جا سکتے تو ساتھ جو عورت تھی جس کا نام لکھا گیا ہے جس کا ایڈریس لکھا گیا ہے ایف آئی آر میں وہ کیوں گرفتار نہیں ہوئی کیا پولٹیکل انفلونس ہے رانہ منیر کا یہ ساری ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح مکمل امانداری کے ساتھ حقائق پر مبنی سچی اور مستند خبریں میں اور میری ٹیم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں خواتین وزرائیت یہ گھریلو تشدد کے واقعات جو ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہے پاکستان کے اندر یہ ایک اس کی بڑی ہی بدترین مثالیں سامنے آتی ہیں اور یہ پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ چلیں آپ نے کسی بچے کو امپلائی کر لیا اس کے اندر پھر یہ دلیل آتی ہے کہ اس بچے کے اپنے گھر میں کوئی اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا ہم نے تو اسے رکھا ہوا ہے رہائش دی ہوئی ہے کھانے لیکن یہ پڑے لکھے اس سے پہلے ایک جج کا کیس آیا اس سے پہلے ایک میجر کا کیس آیا یعنی یہ معاشرے کے اندر اس طرح سے سرائیت کر چکی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جوڈیشری پوری خراب ہے یا پوری فوج خراب ہے یا سارے ادارے خراب ہیں پڑے لکھے لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں اور تشدد کرتے ہیں اور یہ بھیڑیے ہوتے ہیں یہ انتہائی گھٹیا انسان ہوتے ہیں جو کسی غریب پر لاچار پر نادار پر تشدد کر کے اپنی انا کی تسکین کرتے ہیں اتنی ان کے اندر حمد تھی تو اپنے کسی ہمسائے کے بچے کیوں پر ہاتھ اٹھا کے دیکھتے ہیں ان کے ہاتھ توڑ دیتا وہ لیکن وہاں تو ان کی جو غیرت ہے وہ نہیں جاگتی ان کی غیرت تو غریبوں پر جاگتی ہے ان کی غیرت تو مسکینوں پر جاگتی ہے اور اس پوری صورتحال کے اندر شرمناک کردار ادا کیا گیا جن کے گھر وہ بچی ملازمہ تھی وہ اس کے اندر بڑا اچھا کردار ادا کر سکتے تھے لیکن انہوں نے بھی گھٹیا کردار ادا کیا اس کی تفصیلات بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ بیسیکلی جو شخص ہے رانہ منیر یہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا صدر ہے اس کا پولٹیکل کردار بھی میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا اسے بڑی سیاسی پشت پناہی بھی حاصل ہے فیصلہ باد کے اندر اور بڑا یہ سیاسی جو رانما ہے ان کے ساتھ بڑا یہ ان ہوتا ہے کون سی جماعت کے ساتھ اس کے متعلق بھی تفصیلات آئیں گے سامنے کچھ سب سے پہلے یہ جو ویڈیو ہے اس کی بات کی جائے اس ویڈیو کے اندر بڑا واضح دیکھا جا سکتا ہے میں یہ ویڈیو شیئر نہیں کرنا چاہتا بڑی تکلیف دے ویڈیو ہے میں نے اسے پھر نہیں دیکھی گئی تین چار اینگل سے سیکیورٹی کیمرہ جو ہیں گھروں کے ان سے یہ ویڈیو اور کسی نیک دل ہمسائے نے یہ ویڈیو جو ہے چائلڈ پروٹیکشن بیوروں کو دی میں سمجھتا ہوں اب ان کی بھی افاظت کرنی چاہیے پولیس کو جن کے گھروں سے یہ فوٹیجز بنی ہیں اس فوٹیج میں بڑا واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ہے اس کے ساتھ پیچھے اس کے گارڈ کھڑے ہیں اس بزدل انسان کے ساتھ ساتھ اس کی ساتھ ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے یہ تینوں اس کے اوپر بچی کے اوپر تشدد کر رہے ہیں تھپڑ مار رہے ہیں سرے رات تزہیق کر رہے ہیں اس بچی کی سڑک کے اوپر یہ تشدد کر رہے ہیں اور آس پاس لوگ گزر رہے ہیں کہانی کچھ یہ ہے کہ اس بچی کی کچھ اطلاعات ابھی سامنے آئی ہیں کہ نو سال عمر ہے کچھ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ بارہ سال عمر ہے کچھ میڈیا اوٹلٹس اسے الیون جئرز رپورٹ کر رہے ہیں لیکن آپ اسے نو سے بارہ سال کے بریکٹ کے اندر اس بچی کی عمر ہے نام اس کا ہے صدف اور یہ دختر ہے اس کے والد کا نام ہے اللہ بیتہ تعلق ہے جی ان کا ساہیوال سے اس کے والدین جو ہیں وہ صاحبال میں رہائش پذیر ہیں اور یہاں پر یہ بچی کام کرنے کے لیے ایک گھر میں ایڈن ویلی کے فیصلہ باد کی ایڈن ویلی ہے اس کے گھر میں ملازمہ تھی تین دسمبر جمعہ رات کا یہ واقعہ ہے آج سیٹرڈے یعنی کل کا دن جو تھا سیٹرڈے کو یہ خبر سوشل میڈیا پر آئی دو دن تک دبائی کیوں گئی وہ بھی سیاسی انفلونس تھا تین دسمبر کا یہ وقعہ ہے دن کا وقت تھا جس گھر میں یہ بچی صدف ملازمہ تھی وہاں پر ہمسائیوں کے کچھ بچے مور دیکھنے آئے کہ اس گھر والوں نے مور رکھے ہوئے ہیں تو آئے ہم مور دیکھنے چلتے ہیں بچے مور دیکھنے آئے مور دیکھ رہے تھے ان کا حسن دیکھ رہے تھے وہاں پر اس بچی نے جب وہ دوسرے گھر کے بچوں نے مور کو تنگ کرنا شروع کیا تو اس کی ڈیوٹی تھی اسے ملازمہ رکھا ہوا تھا انہوں نے انہوں نے کہا تھا موروں کا خیال رکھنا ہے گھر کا خیال رکھنا ہے یہ تو ان کی خاطر اس کے اپنی ذاتی مور تو نہیں تھے صدف کے یہ ان بچوں کو اس نے جھڑکا اور کہا کہ آپ موروں کو نہ تنگ کریں نہ پریشان کریں جانور ہیں جن کے گھر کے ہیں ان سے اجازت لیں اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ ان موروں کو چھیڑ کیوں رہے ہیں تنگ کیوں کر رہے ہیں نقصام کیوں پہنچا رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ اس کی طلق کلامی ہوئی کوئی بچوں کا آپس میں ہاتھ اٹھ کے اس کی ایکزیکٹ ڈیٹیلز ابھی نہیں ہیں اگلے دن جس گھر کی یہ ملازمہ تھی بچی کیونکہ غربت اس کا جرم تھا انہوں نے یہ معاملہ رفع دفع کر آیا انہوں نے معاملہ آئے گئی کرا دی انہوں نے کہا کہ بچی کو یہ احساس دلایا بچی کی میڈیا ٹاک آپ سنیں بہلے تو بچی رو پوش رہی بچی کو یہ احساس دلایا کہ تمہاری غلطی ہے تم نے بھی کچھ کیا ادھر سے بھی کچھ کیا تمہارے والدین کو اگر ہم نے بتا دیا تو وہ تمہارے پہ سخت برہم ہوں گے وہ تمہیں ماریں گے آکے تو بہتر رہی ہے کہ اگر تم کہتی ہو تو تمہارے والدین کو نہیں بلاتے اس بچی کو یہ سائیکلوجیکل انہوں نے افیکٹ دیا اور یہ معاملہ رفع دفع کرا دیا امیروں نے مل کے بیٹھ کے چائے پی لی ہوگی اور اس معصوم کی سرے راہ جو تضحیق تھی وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے بچوں کو رانا منیر کے نواسوں کو ڈانٹنا جرم ہے لیکن اس سے سرے راہ تھپڑ مارنا اس میں کیا ہے کیونکہ اس کا تو جرم ہے صدف بچی کا تو سب سے بڑا جرم تھا کہ یہ غریب کیوں پیدا ہوئی وہ بھی پاکستان میں غریب پیدا ہوئی جہاں کب پولیس کا محکمہ کرپٹ اور امیروں کی یہ رکھیل بنے ہوئے ہیں پولیس والے اچھے بھی ہیں خیر یہ سب کچھ سوشل میڈیا پہ آیا چائلڈ پروٹیکشن بیوروں کو کسی نیک دل ہمسائے نے خبر بھی دی اور یہ فوٹیج بھی فراہم کر دی اب ملزم کا کہنا بھی یہی ہے کہ یہ جو رانا منیر ہے جیسے وہ گرفتار کیا گیا پولیس کی جانب سے ملزم کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس بچی نے اس کے نواسوں کو ڈانٹا تھا یہ بچی جو وہاں پر ایک سال سے گھریلو ملازمہ تھی کام کر رہی تھی ہمسائیوں میں تو اس ساری صورتحال کے اندر انہوں نے بچی کے ساتھ رفع دفع اور صلاح کر آکے اسے روپوش کرا دیا جن کی یہ گھر تھی کیونکہ جب یہ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ خبر چلی وائرل ہوئی بچی کو بھی پولیس نے بازیاب کرا لیا اور شروع میں یہ خبریں آ رہی تھی بچی غائب کیوں ہے لیکن وہ چیز کنفرم ہو گئی ہے سنسنی پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں بچی سیف ہیمز میں پولیس کے پاس ہے بچی کے بالدین خسائیوال سے بلالیا گیا ہے جب یہ ویڈیو بن رہی ہے اس وقت اور ابھی تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹس یہی ہیں اب اگر آپ فوٹیج دیکھیں تو اس کے اندر واضح طور پر صرف ایک مرد جو ہے وہ تشدد نہیں کر رہا ایک خاتون بھی تشدد کر رہی ہے اور اس کا نام ایف آئی آر میں ہے ایف آئی آر کی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہ بیسیکلی جو چائل پروٹیکشن ڈیورو کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے ایک گھریلو ملازمہ جو کہ ظاہری طور پر دس گیارہ سال کی معلوم ہوتی ہے قرآنہ منیر نامی شخص ہمرا سمینہ منیر رہائشی ڈی فائیو سیون تھری ایڈن ویلی بہیمانہ تشدد اور زدو کوب کر رہے ہیں ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے یہ تین دسمبر دوہزار بارہ کی ویڈیو ہے لیکن ادارے کو پنچ دسمبر کو ہلپ لائن پر کال کی گئی یہ واقعہ پی پی سی تھری ٹونٹی ایٹ اے اور یہ جو سیکشن ہے چائل پروٹیکشن کا اس کے سیکشن چونتیس جو ہے کرویلٹی آف چیلڈرن کرویلٹی ٹو چیلڈرن میں فال کرتا ہے تو اس پوری صورتحال کے مدر انہیں گرفتار کیا جائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سمینہ منیر نامی عورت ہے رانہ منیر کی بیٹی جس کے بچوں کو ساتھ ہوا رانہ منیر کے نواسوں کے ساتھ یہ ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوئی کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قانون سب کے لئے برابر نہیں ہے یہ تو اگر اسے امران خان صاحب ریاست مدینہ کہتے ہیں تو ریاست مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے یہ وہ ریاست مدینہ ہوتی ہے یہ ریاست مدینہ نہیں ہوتی جہاں پر یہ غریب آدمی ہوتا تو اس کی بے شک رانہ منیر اگر یہاں پر غریب آدمی ہوتا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس کی بیٹی اس وقوع میں ملوث نہ بھی ہوتی پولیس اس کی بیٹی کو اٹھا کے لے جاتی کہ یہ پیش ہو جائے لیکن یہ تو امیر آدمی ہے اس کے وہاں کے سیاستدانوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں تمام پارٹیوں کے پولیس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں بانک کی جو ایڈمنیسٹریشن ہے اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی چلانا کوئی عام چیز نہیں ہوتی بڑی سیاست کرنی پڑتی ہے سیاست میں چیمبر میں وقلہ میں اور پولیس میں آپ کو ان رہنا پڑتا ہے تب آپ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سٹارٹ بھی کر سکتے ہیں بڑی سیاست ہوتی ہے اس کے اندر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسری جو ملزمہ ہے ایک تو اس کی گرفتاری اور ساتھ ہی ساتھ جن کے گھر یہ ملازمہ تھی ان کے شرمناک کردار کی اوپر ان کے خلاف کروائی یہ بھی ہو دوسرا جس طرح سے یہ چائل پروٹیکشن بیورو کی مدیعت میں مقدمہ درج ہے یہ اسی طرح مقدمہ درج رہے کیونکہ اس بچی کے گھر والوں کو کریں گے یہ پریشرائز پہلے پیسے سے پر دھوز سے پھر زبردستی سے پھر کوٹ کچیری میں ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے تو وہ پھر مرتا کیا نہ کرتا غربت کے ہاتھوں مجبور پہلے اپنی تضحیق کروائی اور بعد میں کیس واپس لے لیں گے تو اس پوری صورتحال کے اندر اس چیز کو انشور کیا جائے تب جا کے ہمیں کچھ احساس تحفظ ہوگا کہ ہم شاید ریاست مدینہ نہیں تو ریاست مدینہ کی کوش ضرور کی جا رہی ہے پاکستان کو بنانے کی ورنہ انصاف ہوتا نظر نہیں آرہا وزیرعالہ پنجاب نوٹس لے لیں آئی جی پنجاب نوٹس لے لیں ارپیو سے تفصیلات طلب ہو جائیں ارپیو ڈی پیو جو ہیں سویل چودری انہیں کہہ دیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس شخص کو عام آلات میں بھی گرفتار ہو جانا تھا اگر اتنا نوٹس ہوا ہے اور یہ خبر سامنے آئیے تو نشان عبرت بنائیں ٹھیک ہے آپ نے گھرلوں ملازمہ رکھا لیکن شرمناک کردار نہ ہو اس چیز کو واضح کرنا بڑا ہی ضروری تھا آج کی اس ویڈیو میں مخدوم شاہب کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے اردگرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کی اور خاصتہ پاکستان میں پیدا ہونے والے سب سے بڑے مجرموں کی غریبوں کی مدد فرمائے کیونکہ یہاں پر جو زمینی خدا ہیں وہ تو ان کی مدد جو ہے اپیرنٹلی کرنے کے مونڈ میں نہیں ہے اللہ نگے وان پاکستان زندہ بات